دوستو میں حکیم محمد یونس کمبو ننکانہ صاحب تو سید رضوان شاہ صاحب دے دعا کھانے دے حاضر خدمت ہویا ہیں انہوں دی فرمائج دے میں مجون دماغ دا نسخہ پیشکان لگا ہیں پیشکان تو پہلے میں اپنا فون نمبر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دوستو میں مجون دماغ تقریباً عرصہ پانچ سال سے تیار کر رہا ہوں ایسے مریض جو ڈپریشن کا شکار ہیں جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کر عرصہ دراز سے سو رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو نیند نہیں آتی جب تک وہ گولیوں کا استعمال نہ کریں یا پروفیسر جنرل حضرت حبطال کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دماغی مہنگی ترین گولیاں کھا رہے ہیں عدویات کھا رہے ہیں تو دادس پندرہ پندرہ سال بھی بیس سال کے وہ مریض ہیں دماغی ان کے لئے میں ایک انمول توفہ مجونے دماغ تیار کیا ہے جس کا میں نسکہ پیش کرنے لگا ہوں نسکہ کچھ دوستو اس طرح ہے کہ آپ نے ہمدرد کی چار مجونے لینی ہے جس میں اطریفل کشنیزی اطریفل زمانی اطریفل استقدوس اور خمیرہ گوزبان یہ آپ نے دو دو ڈبی لینی ہے اور اس میں میں یہ ڈبی سو گرام والی پچاس گرام والی سو گرام والی تو یہ چاروں مجونوں کو ایک جگہ آپ نے اکٹھا کر لینا ہے اس میں میں آدھا طولہ کشتہ چاندی ایک طولہ کشتہ مرجان ایک طولہ کشتہ مروارید اور ایک طولہ کشتہ اکیق تو جو میں ان کشتہ جات کو مکھن باداموں اور بکرے کے مغز میں تیار کرتا ہوں اگر ایک طولہ چاندی ہے تو اس میں آپ نے پچاس گرام باداموں کی گریان دو بکرے کے مغز اور پچاس گرام آپ نے مکھن ڈالنا ہے یہ نغضہ نغضہ تو اس میں آپ نے چاندی کو کھرل کر کے پانچ کلو اوپلوں کی بے دودھ آگ دینی ہے اسی طرح تین عمل کرنے ہیں آپ نے چاندی سے اور اسی طرح آپ نے مرجان کو ایک طولہ لے کر اس کو دیسی پھلوں کے گلاب کے عرق میں بجاوے دینے ہیں اور اس کو پوٹر کر کے اس میں پچاس گرام مکھن دو بکرے کے مغز پچاس گرام باداموں کی گریان کو نگدہ بنا کر اس میں کھرل کر دینا ہے اور روگنی کوجی جس میں روگنی لگانے کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جو یہ باداموں کا بادام روگن ہے مکھن ہے یا بکرے کا مغز ہے وہ مٹی کا کوجا جذب نہ کرے تو اس لیے روگنی خیزہ لگانا ضروری ہے تو گیل حکمت کر کے اچھے طریقے سے اسی طرح مرجان کو تین آگے دینی ہے دس آس کلو کی جی جی پانچ پانچ کلو کی پانچ پانچ کلو کی ٹھیک تو اس کے بعد آپ نے اسی طرح عقیق کو پہلے دیسی فولوں کے پانی میں بجاوے دینے ہیں سات آٹھ بجاوے دینے ہیں اس کو پوڑر کر کے پھر اس میں تھی تولے کے حساب سے مکھن بدام بکرے کے مغز ڈال کر تین آگے اس کی مکمل دانی ہیں دوستو یہ طریقہ ہے کشتہ جات کے تیار کانے کا جو مجون دباغ میں شامل کرنے ہیں اس کے بعد اسی طرح مروارید کو آپ نے صرف دیسی فولوں کے ارکے گلاو میں بجاوے دے کر پوڑر کرنے لیا ہے اس کو آگے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے برمی بھوٹی اس میں دو تولہ ملانی ہے پوڑر کر کے ٹھیک اور تریفلا کا نمک ایک تولہ اے تریفلا کا نمک ٹھیک ہے چھوٹی مکھی کا مل جائے یا بڑی کا مل جائے ٹھیک لیکن شہد جینمن ہونا چاہیے ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مجون دماغ میں ڈالنی ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو مکس کر کے کشتہ جات کو بدام روگن کو شہد کو برمی بھوٹی کے نمک اے اپنا برمی بھوٹی کو تریفلا کے نمک کو ہاں ان ساری چیزوں کو آپس میں ملا کر مجون تیار کر لینا ہے جی تو اس کی آدھی چمچی صبح نہار دودھ کے ساتھ اور شام کو اثر کے وقت ٹھیک اللہ کے فضل سے دادا سبی بیس سال کے جو دماغی مریض ہیں دماغی خشکی کے مریض ہیں جن کو عرصہ دراس سے دماغ کے پچھلے حصے میں یا آگے حصے میں اگلے حصے میں درد ہو رہی ہے یا کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ ہے کہ نید نہیں آ رہی میں نے ایک نہیں کئی سو مریضوں پر عرصہ پانچ سال میں اس کو عزمائی ہے اس کو دیا ہے لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ جولیاں پر برکت دماغی دیتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے اگر میرے بس کی بات ہو تو اس مجون کو میں پوری دنیا میں فلا دوں سبحان اللہ جتنا اس کا انسانیت کا فیدہ ہے انشاءاللہ اس کو چھوٹے بڑے سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو طالب علم پڑھتے ہیں مدرسے میں سکولوں میں یا اسالدہ کرام ہیں وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں جن کی دماغی کام کرتے ہیں دماغی کمزوری کا کام ہے ان کو ڈپریشن ہے جو بچے کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں میں درد ہونا شروع جاتا ہے اللہ کے فضل سے دو تین دیر میں ہی آنکھوں کے مگر جو درد ہوتا ہے پیشے جو رک جائے گا شاباش اللہ کے فضل سے دماغی لحاظ سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے اور بھی بہت سے فائد ہیں جی مثلا جریان لکوریا احتلام صورت انزال اور اسابی کمزوری خون کی کمی یہ پورے سریر کو طاقت دیتا ہے بہت خوب اور اللہ کے فضل سے دوستوں بنائیں اور مخلوق خدا کا فائدہ کریں اور جو دوست بھی نہیں بنا سکتے حکمہ حضرات ان کو بھی میں دیتا ہوں اللہ کے فضل سے بے شمار حکمہ حضرات نے پاکستان میں خود بھی کھایا ہے اور اس کے ریزلٹ دیئے ہیں تو میں کوئی ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کو بھی سمال کرا چکا ہوں شاہ باش اللہ کے فضل سے وہ دعائیں دیتے ہیں میں اس نسکے کو یہ کمرشل نسکہ تھا میں نے عوام کی خدمت میں پیش کر دیا ہے شاہ باش دوست جو بنائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میشہ حکیم محمد یونس کا نام اپنے دلوں میں یاد رکھیں شاہ باش اسلام علیکم اچھا سر اس میں یہ ہے کہ یہ نظر کی کمزوری پر بھی کام کرے گا جی جی نظر کی کمزوری پر بھی یہ کام کرتا ہے یہ پورے دماغ کو طاقت دیتا ہے آنکھوں کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے جسی وجہ سے جو زیادہ کوش لوگ یہ شکیعت کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بھی پار لیں تو ہمارے آنکھوں کے پیشے درد ہونا شروع جی 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 تو وہ پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب اس وجہ اچھا تو جن لوگوں کو آہ اصحابی کمزوری کی ویسے سیکس میں بھی کمزوری جاتی ہے اس میں بھی کام کریں گے ہاں جی اس میں بھی یہ کام کرتا ہے اچھا سیکس کا سارا کنٹرول دماغ کے پاس ہوتا ہے ہاں جب دماغ کو قوت ملتی ہے ہم تو بیسکلی دیکھا جائے تو سیکس کا تعلق ہی دماغ سے ہے بے شک بے شک دماغ اس کا تعلق ہے ہاں وہ تاکتوار ہوگا تو سیکس کے علاقات سے بھی آدمی تاکتوار ہوگا ٹھیک ٹھیک آپ کا سر بہت بہت شکریہ میں ایک دفعہ ناظرین کو پھر بتا دوں کہ جناب حکیم محمد یونس کمبو صاحب یونیفکیشن زلا ننکانہ صاحب کے پریسیڈنٹ ہیں اور ماشاء اللہ نہایت کابل اور سینر طبیب ہیں آج آپ کجرخان میں ہمارے یونیفکیشن کے مرزی دفتر نورانی دوحانہ میں تشریف لائے تو اس موقع پر ہم نے اسے ریکویسٹ کی تو آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا سینے کا راز اپنا کمرشل نسخہ پیش کیا اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں جس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ